اعوذ باللہ منشتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں میں آپ کو تحصیل دار کی جو نیو جوبز انناؤنس ہونے جا رہی ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک تحصیل دار کو کون کون سی فسیلٹی دی جاتی ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا ہے اس میں میرٹ کیا ہوگا اس کا سلیبس کیا ہوگا اور اس میں پوسٹیس کتنی ہوں گی اور اس کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو کانیٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں آپ کو بتا دوں جیسے ہی ایڈ آئے گا ٹھیک ہے اور ویسے ہی ویسے ہی تقریباً دو ماہ بعد پیپر ہو جائیں گے یہ کنفرم ہے کیونکہ یہ جنسی ابھی پوسٹیس آئی تھی تحصیل دار کی وہ الیکشن کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کا امتیان الیکشن کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے فیلال اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تحصیل دار کا جنسا پیپر ہے ٹھیک ہے یہ جلد متوقع کیا جائے گا آپ نے تیاری لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے تحصیل کی سطح پر ایک اوفیسر لیول ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ تحصیل دار بڑھتی ہو جاتی ہیں تو پانچ سال بعد آپ اسسسٹنٹ کمیشنر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ فیوچر کے اسسسٹنٹ کمیشنر ہے یہ سولوہ گریڈ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں یہ ستاروے گریڈ کی پوسٹ اناؤنس کر دی گئی ہے مطلب اسے ستاروے گریڈ کا اوفیسر کہا گیا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی طاقتور تحصیل لیول پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحصیل لیول پر سب سے طاقتور جونسی جوب ہے وہ تحصیل دار ہے ٹھیک ہے تو تحصیل دار کے فرائز کیا ہوتے ہیں زمینی معاملات کو دیکھنا ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں کہ تحصیل دار اسسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ تحصیل دار جونسی امتحان ہے ٹھیک ہے اس میں مقابلہ اچھا خاصا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے آج ویڈیو جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تیاری آج سے سٹارٹ کر دینی ہے اس کا سلیبس بہت لونگ ہوتا ہے اور عام کیڈی ڈیٹس بھی اس میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں مطلب گریجویٹ ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں مقابلہ بہت زیادہ متوقع ہوگا کیوں کیونکہ اس میں ایک تو بارہ سبجیکٹ نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ تحصیل دار جونسہ ہے یہ پاورفل پاورفل پوسٹ یعنی اوہدہ تصور کیا جاتا ہے تحصیل لیول بڑ اسی وجہ سے بہت زیادہ کمپیٹیشن متوقع کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنا میرٹ کم سے کام آپ کا ہونا چاہیے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تکواج کرنا ہے ایک اہم بات بتا دوں کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں تقریباً تقریباً آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو اپلیکیشن پر بنانے کے لیے لکھنی پرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سیو کرنی پرتی ہے ریکارڈ کرنی پرتی ہے پھر اپلوڈ کرنی پرتی ہے پھر اپلوڈ کرنے کے بعد ٹیکس تھم نیل اور اس کے علاوہ ہیش ٹیک لگانا یہ بہت لمبا پروسیز ہوتا ہے کم سے کم آٹھ گھنٹے ریکوائر ہوتے ہیں آپ نے صرف لائک کرنا ہوتا ہے اور ایج کی بتا دوں ایج اٹھارہ سے تیس سال ہے اور گریجویشن اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اور بورڈز کے اور یونیورسٹی کے ٹاپورز اس امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں لہٰذا آپ لوگ اس امتحان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس کو بغیر تیاری کے جا کر نہیں بیٹھ سکتے ہاں اگر آپ کی ایج کم ہے مطلب آپ اور ایج ہونے والے ہیں تو پھر ضرور اپلائی کریں لیکن تیاری کر کے ٹھیک ہے چار سبجیکٹ ہوں گے پنجاب میں فلال چار سبجیکٹ ہیں باقی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب ایڈ آئے گا تب بتایا جائے گا اس کے سبجیکٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے فلال آپ ذہن میں رکھیں کہ سبجیکٹ چار ہی چار میں سے آپ نے دو لازمی تیار کر لینے ہیں انگلیش ایسے اینڈ کمپوزیشن کو لازمی تیار کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ لازمی سبجیکٹ کے طور پر ہے اور اردو پریسی اور کمپوزیشن کو آپ اپشنل پر رکھیں لیکن فلحال انگلیش ایسے اینڈ کمپوزیشن اور جی کے پیپر کو لازمی تیار کریں کیونکہ جی کے اور انگلیش ایسے اور کمپوزیشن لازمی ہیں ٹھیک ہے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا شروع کر دیں اگر آپ لوگوں نے اچھی تیاری کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے میں اپنا اون لائن سیشن سٹارٹ کر رہا ہوں اگر آپ لوگ اون لائن سیشن میں انٹریسٹڈ ہیں تو موسٹ ویلکم اون لائن سیشن میں فی بہت کم ہوتی ہے وقت آپ کا بچ جاتا ہے اور سب سے برکر یہ ہے کہ آپ اون لائن سیشن میں ریکارڈیڈ لیکچر لیتے ہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں جبکہ فیزیکل کلاسیس میں ایسا ممکن نہیں ہے استاد کی مرضی ہوتی ہے کہ فیزیکل کلاسیس میں جو بات کہہ دی کہہ دی ٹھیک ہے دوبارہ وہ نہیں پرہاتے کیونکہ اوفیس آل لیول کا ٹیسٹ ہے اللہ کے بندوں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا فسیلٹی کون گونسی ہوتی ہے آپ کو بتا دو فسیلٹی آپ کو گاری ملتی ہے بنگلہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اچھی سیلری دی جاتی ہے اور سب سے برگر آپ کو پاور دی جاتی ہے فیول کی مد میں آپ کو پرائس دی جاتی ہے کالز کی مد میں آپ کو پرائس دی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب اچھے خاصا پی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک اندازہ کیا جائے تو ون لاکھ آپ کا بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے گریجویشن لیول پر ہے یہ پوسٹ اور آپ کو بتا دوں اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ جہد و جہد کرنی پڑے گی اس پوسٹ کے لیے لوگ دو دو سال تیاری کرتے ہیں پھر بھی جا کر مشکل سے ٹیسٹ آباز کرتے ہیں لیکن میں اپنے آن لائن سیشن میں صرف اور صرف چھے ایسے سٹوڈنٹس کو دیتا ہوں اور انہی میں سے ایسے آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں ان چھے ایسے میں کیا ہے ان چھے ایسے میں صرف اور صرف آپ کو بتا دوں کہ میں چھے ایسے دیتا ہوں وہ ایسے آیا ہوئے وہ کی لفظ آپ نے اٹھا کر لکھ دینا مطلب ڈیموکرسی کے مسائل پر ایسے آ گیا تو آپ نے ڈیموکرسی ایشوز لکھ دینا اور باقی ایسے وہی کب وہی آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسے میں سو ایسے کلیر ہوگا ٹھیک ہے لوگ ایک نہیں پانچ پانچ بکے تیار کر کے بیٹھتے ہیں دو دو سال تیاری کر کے بیٹھتے ہیں صرف کس وجہ سے فیل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں کہ ایک یہ بات کہ ان کو یاد جو انسا ہوتا ہے نا لیسن وہ بول جاتا ہے آخر پر پریشر کی وجہ سے کیونکہ مقابلہ اس میں بہت زیادہ ہوگا میں نے پہلے بتایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس مقابلے کے امتحان میں ہوتا یہ ہے کہ سٹوڈنٹ روائز نہیں کر باتا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے وہ پانچ زیادہ بکس کم دالیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں صرف چھے ایسے دھوں گا اور وہ ملٹی ایسے ہیں ٹھیک ہے ملٹی ایسے مطلب ایک سے زیادہ ٹوپک اس میں کلیر ہو جائیں گے مطلب چھے ایسے دھوں گا ایک ڈیموکرسی پر ہے ایک سوشل ایولز پر ہے ایک کرانٹ افیئرز پر ہے ایک ایجوکیشن پر ہے ایک وومن پر ہے ایک سائنس پر ہے ایک سوشل ایولز پر ہے مطلب یہ چھے ایسے ہیں جو کہ ڈسکرپٹیو ایسے پر لکھے گئی ہیں ڈسکرپٹیو ایسے کسے کہتے ہیں مطلب ایسا مضمون جس میں مسائل پر ایسے آئی ٹھیک ہے اور یہ مسائل پر ایسے جونسے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ایفیکٹس آتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں کوزیز آتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں سلوشنز آتے ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہوگے تین کی پوائنٹ ہوگے انٹروڈکشن کا آپ کو بتا دوں سو الفاظ آپ لکھ دیتے ہیں سو الفاظ آپ کینکلویشن میں لکھ دیتے ہیں ڈیٹھ سو الفاظ آپ لکھ دیتے ہیں مطلب آپ کا ایسے جونسہ ہے وہ اس میں سات سو الفاظ پر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن میں سات سو سے آٹھ سو الفاظ پر آپ کو ایسے دوں گا اگر آپ لوگ وہ ایسے تیار کر لیتے ہیں ڈسکرپٹیو ایسے پر انشاءاللہ لازیم آپ کا پیپر کلیر ہوگا سو فیصد گرنٹی کے ساتھ لیکن بات یہ ہے آپ کو تیاری بھی تو کرنی پڑے گی بغیر تیاری کے آپ تو امتحان میں بیٹھیں گے اپنا چانس زائیں کر بیٹھیں گے کیوں اٹھارہ سے تیس سال تک یہ پوسٹ ہوتی ہے اور ہر سال یہ پوسٹیس نہیں آناؤنس ہوتی یہ ہر سال تقریبا آناؤنس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ کہتے ہیں جی نیکسٹ ڈیئر سے ٹھیک ہے تو یہ چانس زائیں کرنے کے لیے نہ بیٹھیں بلکہ تیاری کر کے بیٹھیں اب آپ کو ڈیٹیل بتا رہوں کہ پی ایم ایس کی جو انسی پوسٹیس ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر حضرات کی وہ بھی گریجویشن بیس پہ ہے لیکن ان کی پوسٹیں نو ہیں نو بھی آپ کو بتا دوں اس میں رشوت سپارش کا نہ ہونے کے برابر ہی چانس ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو بتا دوں جو انٹرویو پینل ہوتا ہے وہ اٹھارویں انسوے گریڈ کے اوفیسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کسی کو خرید نہیں سکتے وہ خود مختار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے لیول میں جا کر جو انسی کرپشن ہے نا یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہ صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ یار کرپشن ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ نے صرف اپنی محنت پر یقین رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی قابلیت پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے اب بات کرتے ہیں تحصیل دار کی کتنی پوسٹیں ہیں تحصیل دار کی ٹوٹل بارہ پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً گلگت بلتستان میں انانوس کی جاری ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بھر کر آپ کو بتا دوں کہ یہ گلگت بلتستان میں ہیں اور اس میں مقابلہ جونس ہے یہ تقریباً زیادہ ہوگا آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یا تین سال بعد آتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ پی ایم ایس کی بھی تقریباً تین سال بعد آتی ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کئی لوگ اس میں ان پوسٹوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ آئیں گے تو ہم لوگ تیاری کریں گے تو یار اللہ کے بندوں ایک ایک لمحہ بہت اہم ہے آپ اونلائن سیشن سٹارٹ کریں اونلائن سیشن میں آپ کا وقت بچے جاتا ہے اور سب سے بار کر آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ایکسرا یا چارجز نہیں ہوتے میرٹ جونس ہے وہ ایٹی پلاس پر جا کر رکھے گا یہ کنفارم ہے پاسنگ نمبر لینا بات نہیں ہے میرٹ پر آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میرٹ آپ کو بتا دوں ایٹی پلاس پر جا کر رکھے گا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ تصیل دار کے ٹیسٹ کے لیے اپنا میرٹ ہائی رکھنے آپ نے تیاری ابھی سے کرنی ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو ویڈیو مل رہی ہے میری آپ نے تب ہی اون لائن سیشن میرا جوائن کرنا ہے تیاری کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں لیکن میں آسان طریقے سے کروا رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کو ایمپوس کر رہا ہوں میری ہی اکیڈمی سٹارٹ کریں گے تو ایٹی پرسنٹ آئیں گے بلکہ آپ کوئی بھی اکیڈمی تیار کر لیں ٹھیک ہے لیکن تیاری لازمی کریں لیکن میں جونسہ سب سے آسان طریقے وہ بتا رہا ہوں میں مشکل طریقے کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت ہے شارٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تین تین سال لوگ تیاری کرتے ہیں اس پوسٹ کے لئے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خاص کیا رکھئے گیا اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات